اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زیشان پاروک اپنے ڈیجیٹل چینل زیڈ ایف ای نیوز پر خوش آمجید کہوں گا آج کی ایک اور ملیٹری اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ڈائریکٹر جرنل ڈی جی انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں جو کہ پاکستان کی اعلی انٹیلیجنس سرویس ہے جو حکومت پاکستان کو اہم قومی سلامتی اور انٹیلیجنس پشخیص فراہم کرنے کے لیے آپریشنل طور پر ذمہ دار ہے کرنل شاید حامد نے آئی ایس آئی کا تصور دیا تھا بعد میں انہیں میجر جرنل کے دو ستاروں کے عہدے پر ترقی دی گئی اور وہ آئی ایس آئی کے پہلے ڈائریکٹر جرنل بن گئے روبرٹ کاتھوم نے آئی ایس آئی کو وہ سب دینے میں اہم کردار عدد کیا اور سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے دی جی آئی ایس آئی کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 1948 میں قائم ہونے والی آئی ایس آئی انٹر سرویسز انٹیلیجنس کے سربراہان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ رکھنے جا رہے ہیں اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کون سا سربراہ کتنی مدد تک دی جی آئی ایس آئی کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے جس میں نمبر ون پر برگیڈیر سید شاہد حامد جنہوں نے 14 جولائی 1948 کو آئی ایس آئی کی قیادت سمحالی اور 20 جولائی 1950 تک اس عہدے پر فرائز سر انجام دیتے رہے برگیڈیر مرزا حامد حسین 21 جون 1950 سے مئی 1951 تک دی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر فرائز سر انجام دیتے رہے کرنل محمد عفضل ملک مئی 1951 سے اپریل 1953 تک دی جی آئی ایس آئی رہے برگیڈیر سید غواز اپریل 1953 سے اگست 1955 تک دی جی آئی ایس آئی رہے برگیڈیر شیر بہادر اگست 1955 سے سپتمبر 1957 تک دی جی آئی ایس آئی رہے برگیڈیر محمد حیات سپتمبر 1957 سے اکتوبر 1969 تک برگیڈیر محمد حیات دی جی آئی ایس آئی رہے برگیڈیر ریاض حسین اکتوبر 1969 سے مئی 1966 تک دی جی آئی ایس آئی رہے میجر جنرل محمد اکرم خان مئی 1966 سے دسمبر 1971 تک دی جی آئی ایس آئی رہے میجر جنرل غلام جیلانی خان 16 دسمبر 1971 سے 16 سپتمبر 1978 تک دی جی آئی ایس آئی رہے لیفٹنینڈ جنرل محمد ریاض خان 17 سپتمبر 1978 سے 20 جون 1989 تک ڈائریکٹر جنرل دی جی آئی ایس آئی کے طور پر خدمات سر انجام دی لیفٹنینڈ جنرل اکرم ابو رحمان 21 جون 1979 سے 29 مارچ 1987 تک دی جی آئی ایس آئی رہے لیفٹنینڈ جنرل حمید غل 29 مارچ 1987 سے 29 مئی 1989 تک لیفٹنینڈ جنرل حمید غل دی جی آئی ایس آئی رہے لیفٹنینڈ جنرل شمس و رحمان 21 مئی 1989 سے اگست 1990 تک دی جی آئی ایس آئی رہے لیفٹنینٹ جرنل اسرد دورانی اگست 1990 سے 13 مارچ 1992 تک ڈی جی آئی ایس آئی رہے لیفٹنینٹ جرنل جاوید ناصر 14 مارچ 1992 سے 13 مائی 1993 تک ڈی جی آئی ایس آئی رہے لیفٹنینٹ جرنل جاوید اشرف کازی 14 مائی 1993 سے اکتوبر 1995 تک ڈیریکٹر جرنل آئی ایس آئی رہے لیفٹینٹ جرنل نسیم رانہ اکتوبر 1995 سے اکتوبر 1998 تک دی جی آئی ایس آئی رہے لیفٹینٹ جرنل زیاؤدین پٹ اکتوبر 1998 سے 12 اکتوبر 1999 تک دی جی آئی ایس آئی رہے لیفٹینٹ جرنل زیاؤدین پٹ یہ وہ جرنل ہیں جنہیں مشرف کے بعد چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا تھا اور چند گھنٹوں بعد چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ چھوڑنا پڑا لیفٹینٹ جرنل محمد احمد 20 اکتوبر 1999 سے 7 اکتوبر 2001 تک دی جی آئی ایس آئی رہے لیفٹینٹ جرنل احسان الحق 7 اکتوبر 2001 سے 5 اکتوبر 2004 تک دی جی آئی ایس آئی رہے لیفٹینٹ جرنل اشفاق پرویز قیانی پاکستان آرمی کے چیف بھی رہے 5 اکتوبر 2004 سے 8 اکتوبر 2007 تک دی جی آئی ایس آئی کے طور پر خدمات سر انجام دی لیفٹینٹ جرنل نتیم تاج 9 اکتوبر 2007 سے 29 سپتمبر 2008 تک دی جی آئی ایس آئی رہے لیفٹینٹ جرنل احمد شجا پاشا یکم اکتوبر 2008 سے 18 مارچ 2012 تک دی جی آئی ایس آئی کے طور پر خدمات سر انجام دی لیفٹینٹ جرنل زہیر الاسلام 19 مارچ 2012 سے 7 نومبر 2014 تک دی جی آئی ایس آئی رہے لیفٹینٹ جرنل رزوان اکتر 7 نومبر 2014 سے 11 دسمبر 2016 تک دی جی آئی ایس آئی رہے لیفٹینٹ جرنل نویر مختار 7 دسمبر 2016 سے 25 اکتوبر 2018 تک دی جی آئی ایس آئی رہے لیفٹینٹ جرنل آسمونی جو کہ اس وقت چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں 25 اکتوبر 2018 سے 16 جون 2019 تک دی جی آئی ایس آئی رہے یہ وہ جرنل ہیں جنہیں عمران خان نے اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے دی جی آئی ایس آئی کے عودے سے برطرف کیا لیفٹینٹ جرنل فیض حمی 7 جون 2019 سے 19 نومبر 2021 تک دی جی آئی ایس آئی رہے اور اس وقت موجودہ دی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جرنل ندیم انجم 20 نومبر 2021 کو عہدہ سمالا اور اب تک دی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ